السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة و السلام علی رسولießل کریم علی اعدی وصحبی اجمعین اما بار آج ہم ایک نئے درس پڑھیں گے جس کے اندر دو لڑکوں کے درمین ایک مقالمہ ہو گا تعارف ہو گا اس طرح ہم نے پڑھاتا دو لڑکوں کے درمین اسی طرح دو لڑکوں کے درمین کہ لڑکیا تعارف کیسے کرے گی ایپئر اندر تعارف کرے گی تو اس کے اندر ایک سعاد ہے اور ایک زینب ہے سعاد بھی لڑکی ہے سعاد سلام کرتی ہے سب سے پہلے تارف میں کیا ہوتا ہے سلام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زینب جواد دیتی ہے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکی مہنس کے لئے کی زمیر آتی ہے جس طرح ہم واحد مذکر کے لئے وعلیک السلام اسی طرح مہنس کے لئے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سعاد پوچھتی ہے کئی فحالو کی یا اختی یا بنتو کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کی طبیعت یا آپ کا حال کیا ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے آگے پوچھتی ہے سعاد پوچھتی ہے من این انتی جس طرح ہم نے مذکر کے اندر بھی یہی پڑھاتا کہ من این انتی من این انتا تو اسی طرح مہنس کے لئے انتی آئے گا من این انتی کہ آپ کہاں سے ہو تو زینب جواب دیتی ہے انا من الریاض میں ریاض سے ہو یا میں ریاض میں رہتی ہو اچھا سعاد پھر پوچھتی ہے مسمو کی جس طرح ہم نے مذکر میں پڑھاتا مسمو کا تو ادھر مہنس میں کیا آپ کہیں گے مسمو کی آپ کا نام کیا ہے تو زینب جواب دیتی ہے اسمی زینبو میرا نا زینب ہے اچھا سعاد پوچھتی ہے این ابو کی جس طرح ہم نے مذکر میں پڑھتا کہ این ابو کا آپ کا والد صاحب کہا رہتے کہا ہوتے ہیں تو مہنس میں کیسے پڑھیں گی این ابو کی آپ کا والد صاحب کہا ہوتے ہیں تو تو زینب جواب دیتی ہے ابی ہونا فی المدینہ تیل منورا میرا والد صاحب ادھر مدینہ میں ہوتے ہیں اچھا پھر سعاد پوچھتی ہے وہ این امو کی اس طرح مذکر میں ہم نے پڑھا تھا این امو کا تو ادھر کیا پڑھیں گی مونس کے لیے این امو کی آپ کی ماں کہا ہوتی ہے کہا رہتی ہے کہا پر ہے تو زینب جواب دیتی ہے وہ بھی ادھر ہی ہے ادھر رہتی ہے وہ اسپتال کے اندر ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے اسپتال کے اندر رہتی ہیں اور وہ بھی مدینہ منورا کے اندر ہیں اچھا سعاد پوچھتی ہے یہ جو آپ کے ساتھ لڑکی ہے یہ کون ہے ماں آکی اور مذکر کے لیے کیا آئے گا ماں کا آئی گا ٹھیک ہے تو ادھر مونس کے لیے ماں کی آئے وہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی جو لڑکی ہے یہ کون ہے تو وہ زینب جواب دیتی ہے اچھا زینب جواب دیتی ہے ہیا بنت و امی وہ میرے چچا کی بیٹی ہے یا چچا ذات بہن ہے ٹھیک ہے پھر سعاد پوچھتی ہے مسموہا تو ادھر ابھی واحد مونس غائب کے لیے ہا زمیر آتی ہے جس طرح مذکر کے لیے ہوا آتی ہے تو ادھر مسموہا اس کا نام کیا ہے تو زینب جواب دیتی ہے اسموہا فاطمہ اس کا نام فاطمہ ہے سعاد پھر پوچھتی ہے اہیہ زمیلت ہوگی کہ یہ آپ کی کلاس پیلو ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے زینب جواب دیتی ہے لا حیالیست بی زمیلتی وہ میرے کلاس پیلو نہیں ہے میرے ساتھ نہیں رہتی ہیہ فی المدرسة المتوسطہ وہ متوسطہ مدرسہ کے اندر ہے متوسطہ جو پہلی کلاس ہے اس کے اندر ہے وانا فی مدرسة فی الفصل الثانی اور میں دوسرے کلاس میں دوسرے صف میں پڑھتی ہو اللہ کی اختن سعاد پھر پوچھتی ہے اللہ کی اختن کیا آپ کی بہن ہے تو زینب جواب دیتی ہے لا نہیں مالی اختن میرے کوئی بہن نہیں ہے اچھا وہ پھر پوچھتی ہے سعاد پوچھتی ہے اللہ کی اختن کیا آپ کا بھائی ہے تو وہ جواب دیتی ہے زینب جواب دیتی ہے نعم لی اختن کبیر وہو طالب بالجامع میرے ایک بڑا بھائی ہے مجھ سے بڑا ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے طالب علم ہے اچھا سعاد پھر پوچھتی ہے ومن حید الطفل اللہ دی معا کی یہ جو چوٹا بچہ ہے آپ کے ساتھ جو بچہ ہے یہ کون ہے تو زینب جواب دیتی ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اچھا سعاد پوچھتی ہے مسموہو اب یہ در مذکر واحد غیب کے لئے ہوا ہے مسموہو تو وہ جواب دیتی ہے اسموہو سعادن اسموہو سعادن اس کا نام سعاد ہے سعاد پھر پوچھتی ہے امو کی فی البیت الآن مذکر کے لئے امو کا آتا ہے ادھر امو کی امو کی فی البیت الآن کی آپ کی والدہ آپ کی ماں ابھی گھر پر ہیں ابھی گھر کے اندر ہیں تو زینب جواب دیتی ہے لا نہیں زہبت علی المستشفہ وہ ہسپتال گئی ہوئی ہے وہ گھر پر نہیں ہے لا نہیں گھر پر نہیں ہے زہبت علی المستشفہ زہبت کے اندر بھی موننس زمین ہے زہبت تا موننس کے لئے آتا ہے زہبت علی المستشفہ وہ ہسپتال گئی ہوئی ہے اچھا اتنا کافی ہیں ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ جو نشان نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا اس میں کلک کریں پھر اس کے ساتھ بل کا نشان آئے گا گھنڈی کا نشان آئے گا اس میں بھی کلک کریں تو آپ کو ہر نئے درس ہر نئے سبب نوٹیفیکیشن میں آئے گا تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گی آسانی سے سن سکیں گی اور آسانی سے یاد کر سکیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ